اسلام علیکم جی گوڈ مورننگ آج سندے کا دن ہے صبح صبح کا ٹائم ہے ہم اکھے ہیں صبح صبح کا تو نہیں خیر ٹائم کافی ہو چکا ہے تو آج کا سٹارٹ ہے ہمارے کمرے سے خڑکی کے پردے پیچھے کریں گے تاکہ لائٹ اندر آئے اور پتا چلے کہ باہر کے حلات کیا ہیں تو یہ سارے پردے نا میرے کمری کی ایک خڑکی پی لگی ہوئے تو باہر دیکھیں آپ موسم آج کیسا ہوا ہوا ہے گلومی گلومی سا تو یہ جہی ہمارے کھڑکی کے باہر کیا بھی اتھا اور ٹائم ہو چکا ہے نو پتچیس مجھے عبداللہ کے کمرے سے واضح آئی تو میں گئی تو وہ بھی اٹھا ہوا تھا تو اس کی کھڑکی کے پردے پیچھے کیے تو یہ اس کا جو کمرہ ہے نا جو عبداللہ کا وہ گارڈن کی طرف ہے تو اس کی کھڑکی سے گارڈن بے گارڈن جو ہے وہ نظر آتا ہے اور عبداللہ جی کسی ڈروئنگ میں بڑا مصروف تھا تو میں نے اس کو بولا میں نے کہا ہاتھ اٹھا ہوں مجھے دیکھنے تو آپ کیا بنا رہے ہیں جب اس نے ہاتھ اٹھایا میں تھے ڈار گئی انہیں ایک درخت بنا کے نا جو جنبوت بنائے تھے تو یہ صبح صبح کیا اس کا کام ہے اور یہ عبداللہ کا روم ہے اور اس کا بندر ابھی تک سویا پڑا تو بس ابھی پھر یہ بھی نیچے چلا گیا تو میں بھی پھر گئی ہوں نیچے اس کی باجیاں بھی اٹھی نہیں تھی ایک باجی جو ہیں وہ ماشاء اللہ ابھی تک سو رہی ہیں وہ رات کو لیٹ سوئی تھی تو یہاں پہ یہ تینوں بیٹھ کے اپنا دیوی دیکھ رہے تھے تو میں نے پھر کچھن کا دروازہ کھولا تو میں نے کہا شکر ہے جی کچھن جیسے رات کو چھوڑ کے گئے تھے ویسے ہی ہے کوئی رات کو اٹھا نہیں ہے تو سب سے پہلے جو ہیں ہم بلائن کو اپن کریں گے پھر ان کو اوپر کریں گے تاکہ باہر کی لائٹ اندر آئے اور یہ جو آپ لف دیکھے ہیں میرے ہاتھ پہ یہ مجھے رات کو پہن کے کچھ دفعہ سونا پڑتا ہے میرے ہاتھوں کا تھوڑا ہے کوئی نفس کا کچھ مسئلہ ہے انجیکشن بھی لگے تھے پھر انہوں نے سرجری کا بولا پر میں نے نہیں کروائی کیونکہ سرجری سے سنا ہے کہ نہیں ٹھیک ہوتا اور کام خراب ہوتا ہے تو پھر ہم نے لائٹیں ان کی اور کیٹل ہون کروں گی کیونکہ ہزبن نے چائے پینی ہے اور آج وہ گھر پہ ہیں آج کا ناشتہ انہوں نے بنایا دیکھیں بھی ایرے واہ یہ کیا ہو رہا ہے آملیٹ چھکٹی کنسلیشن آج چھکٹی آملیٹ اس کو چھوڑنے بھی جاتا ہے یہ دیکھیں جی آج بن رہا ہے آملیٹ کچھن میں کچھن میں کچھن میں ہی بنتا ہوتا ہے اور یہاں پی جی ایگ کو اب جو ہے وہ پھینٹا جا رہا ہے اور ٹماتر دھنیا اور پیاز اور ہری مرچیں وہ انہوں نے کاٹ کے رکھ لی ہوئی تھی اب اس کے اندر جو ہے پین کے اندر انہوں نے ڈالنا ہے دیسی گھی کیونکہ یہ ہم نے دیسی گھی میں بنایا تھا اور یہ والا جو بریک پاس تھا یہ یوٹیوب کی لائف پہ بنا تھا تو دیکھیں نمک ڈالا اس کے اندر پھر اسی کے اندر جانی ہے یہ ریڈ چلی پاودر اور یہ ساری جو سبزیاں انہوں نے کاٹی ہوئی تھی نا یہ سب تو یہ ناشتہ بنا تھا لائف پہ جی اب ہمارا ٹائم ہے چائے کا ہم پینے لگے ہیں چائے جو کہ ہزبند میں ہی بنائی ہے دودھ پتی صحیح دودھ پتی لائچیاں والی سبز لائچیاں ڈال کے انہوں نے چھوٹی انہوں میں سے چچتے ہیں چھوٹی ہوں آدمید میں آپ کھدی کی اب دوائے کھی بید سے چھوٹی نہیں خواستا پھدا جب ، چھوٹی نہ ہوں اللہ، ہمیں چھوٹی نہیں خواستا لگے ، چھوٹے نانے کر ، جس passeے ، جاں پھڑی کر بے گزب کھو رو کھ خوٹی دوبدا ہے ، چھوٹی ہو کیا میں نے شگر شگر تو نہ ڈالی ہے بھی نہ نہ شکی لوگ نہیں ہے کہ ریلیکشن رام رام سے دیسی ناشتا آئے بھی تین پاہنے وہ دیچے گرم گرم پاہنے تیجے تیجے اگل لگ گئی سارا کام گئی تک سور ہو آہا کہ پریدا کسور انہوں نے تھنڈا کر کے سوٹے دیچے یہ دیکھیں ہم دال رہے ہیں چینی بھی دیکھیں ہم پرپر کے چاہی میں پیتے ہیں اور یہ یہاں پر کچھ پڑے ہوئے ہیں دینیش ہے دینیش ہے کھانی ہے کھائیں ڈڈڈا وڈڈا ڈڈا وڈڈا ڈڈا وڈڈا یہ دیکھیں بچوں میری کڑی ہے پڑی ہوئی ہے یہ میری کڑی ہے کیونکہ میں نے لگانا ہے بالوں میں تیل آپ کو دینر ہی کریں گے آئے دینر میں تو آج کھائیں گے انشاءاللہ ہاں جلدی کر لیں گے ہاں نہیں دینے جلدی کر لیں گے لانچ نہیں کریں گے دینری کریں گے ٹھیک ہے تو چلیں جی اب پیتے ہیں چائے چائے کا ٹائم یہاں پہ میں نے مسترڈ اوئل جو تھا ہلکا سا ووم کیا یہ میں نے دو گھنٹے کیلئے سر پہ لگایا اور یہاں پہ بلہ ہمارے کمرے میں بیٹھ کے تو اپنا ہونوک کر رہا تھا یہ ہمارا روم ہے جو کہ ابھی بس ایسی پڑا ہوا تھا اور یہاں پہ مانو کو میں نے کہا تھا اپنا کمرہ ٹائڈی کرنے کے لئے مانو کے کچھ کپڑے دھول کے آئے تھے وہ سنبھال رہی تھے اور اتنا بڑا ٹائڈی بیئر اس کے بیٹھ پہ پڑا ہوا ہے تو یہ مانو کا اور مانو کی بڑی باجی کا روم ہے مانو اپنی باجی کے ساتھ کمرہ شیئر کرتی ہیں اور یہ ان دونوں کا روم ہے اور اس کے بعد ہے دوسرے نمبر والی جو بیٹی ہے اس کا یہ والا کمرہ ہے ادھر وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتی اور یہاں پہ عبداللہ کا کمرہ ہے اور عبداللہ بھی اپنے کمرے میں کیلہ ہی رہتا ہے ایسے اچھا تو کیا کہنا چاہتے ہیں جی آج کے دن کے بارے میں کیسا دن گزر ہے آج آپ کریں کس کو کہنا ہے میں نے بتائیں کچھ بولیں گے آج کچھ نہیں ایک دم سارا وہ ایک دم فری ڈے ہو گیا میرا یک دم سے دو کنسلیشنز ہو گئے ایک دم سے فری ہو گیا چلو چنگا ہو گیا آپ خوش ہو گیا تو ایک دین ہوتا ہے پھر آپ کا گھر ہو گیا آپ کا کام پہ دیکھیں انڈے گنا جائیے خرصی تو ایسے بھی آئے دکھائیں آپ لوگوں کا باہر کا بڑا رومانٹک ویدر ہے بارش ہوا ہے بارش ہو رہی ہے بارش ہو رہی ہے رومانٹک ویدر کھیتے سوال رومانٹک ویدر بندہ جائی نہ سکے ہے نا یہ دیکھیں چلو جی میں جا رہی ہوں ریڈ ہونے ہو اور یہ دیکھیں بالوں میں تیل گایا ہوا تھا شاور کرنے کے بعد سیدھا آکے کچن میں برتند ہونے لگی کیونکہ آج جو ڈینر بننا ہے نا سا ساتھ بہت برتن بھر رہے تھے آج تو وہ دیکھو پلین فلار پڑا ہوا چیز والا نہیں بنانا چیز والا نہیں بنانا وہ بہت ہیوی ہو رہتا ہے وائٹ سوس والا میں کہہ رہی ہوں وائٹ سوس والا نہیں بنانا اور یہاں پہ میں اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی کہ میں بتاؤں گی اپنے فولورز کو ان کو لگتا ہے لائف ہماری بڑی ایزی ہے ان کو کیا پتا ہمیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے اور پھر جا کے ویڈیو بنتی ہے اور مجھے نہیں تھا پتا وہ سی چھپ کے میری ویڈیو بنا رہے تھے لیکن پھر مجھے پتا چلے گیا تو دیکھیں گے یہ وہاں پھٹی رہتی ہے اور میں دھوکی رہتی نہیں اور بس میچے ٹھیک میں ہمیں مجھے پھر مجھے تو بانے کے لیتے ہیں پر ہی لے پہنے ایسے دنیا میں یہی کام کرنے پڑت میں پہنے اپ دنیا پڑھو کھانے کھو پھر تو جاؤ ہماری اور کیا دیکھیں کون ہے چار پلس میں ہماری 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 بطری اور یہاں پہ آپ کو یہ دو پارسل نظر آئیں گے یہ مجھے ٹک ٹک شوپ کی طرف سے میں نے ریسیف کی ہیں آپ میری ٹک ٹک کی آئی ڈی پہ جا کے دیکھیں وہاں پہ آپ کو ایک شوپ نظر آئے کہ آپ وہاں سے اوڈر کر سکتے ہیں اور یہ دونوں میں نے ویڈیو لگائی ہیں ان کا لنک پہ دیا ہوا ہے تو ایک پارسل میں سے بڑا ہی خوبصورت یہ جائے نماز نکلا تھا اور دوسرے پارسل میں سے رمضان مبارکہ کلینڈر نکلا تھا جو بچوں کی لرننگ کے لیے بیس تھے تو یہ آپ بچوں کے کمرے میں لگا سکتے ہیں اس کو اوڈر کرنے کے لیے آپ میری ٹک ٹک کی آئی ڈی پہ جائیں وہاں پہ آپ کو یہ ویڈیو ملے گی اس ویڈیو کے اندر ہی لنک دیا ہوا ہے ساتھ میں کچھ عید مبارک کی ڈیکوریشنز بھی تھی تو یہ میں عبداللہ کے روم میں لگاؤں گی پورے تھرٹی روزوں تک کا دیا ہوا ہے اور یہاں پہ بس بیٹی بیٹھ کے پھر اوبر ایٹس کے تھرو جو ہے وہ بچے کچھ اوڈر کر رہے تھے شام کے لیے کوئی سنیکس وغیرہ تو بس لگے ہوئے تھے یہ اپنے کام کرنے عبداللہ میرے اس کمرے میں گھس گئے تو بس مجھا دکھا رہا تھا ماما آپ کی چیزیں میرے پاس تو بس اس کو بھی چاہیے کہ میں ہر ٹائم اسی کے ساتھ لگی رہا ہوں کیونکہ اکیلہ ہے نا تین بہنیں ماشاءاللہ تو ہزبنڈ بیٹھ کے یہاں پہ خبریں دیکھ رہے تھے اپنے نیوز چینل تو میں نے بنانا تھا یہاں پہ سیلڈ تو بیٹی نے یہاں پہ ساری چیزیں ریڈی کر کے رکھی ہوئی تھی جو انہوں نے وائٹ سوس بنانی ہے تو اچھا یہ میری گھڑی کے بارے میں پوچھا ہوا ہے آپ لوگوں نے سوال تو یہ میری جو گھڑی ہے یہ مائیکل کور کی ہے اور یہ میرے ہزبنڈ نے مجھے گفٹ لے کے دی تھی اور یہاں پہ جی لیم لیک جو تھی وہ ڈیڑھ گھنٹا چولے پہ پک چکی تھی اس کو میں نے اون میں رکھنا تھا پھر مجھے کوئی ڈش بھی چاہیے تھی ابھی شیشے کی فائنڈ کرنی تھی میں نے دیکھنا تھا ویجیٹیبل کس میں رکھنی ہے تو بس یہاں پہ یہی ڈسکس ہو رہا تھا تو بس پھر یہ مجھے ڈش جو تھی وسیم نے نکال کے دی کہتے اس میں رکھیں جی آپ ویجیٹیبل یہ والی اس میں نائس لگیں گی تو کیونکہ یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے نا کہ جو چیز بنا رہے ہیں اس کے لیے برتن کون سا اچھا لگے گا کہ ظاہر ہے پھر ویڈیو بنانی ہوتی ہے تو بس میں اس ڈش کے اندر بٹر لگا رہی تھی بٹر لگا کے سارا تو جو روستیٹ ویجیٹیبلز تھی وہ اس کے اندر ڈال کے ان کو 30 منٹس کے لیے آپ نے اون میں رکھنا تھا اور سیم ٹیمپریچر پہ تھی جس کے اوپر میں نے لیم لیک کو رکھا تھا 200 پہ اور اون اور گریل پہ گارلک بیٹ بھی ہم نے اون میں کی تھی اور کیا تھا ہاں یوکشہ پڑنگ وہ بھی ہم نے اون کے اندر ہی جو تھی وہ کی تھی تو یہاں پہ لیم لیک جو ہے اس کو میں نے اون ڈش میں رکھ کے تو اس کو رکھنا تھا ہم لوگوں نے اون میں تو یہاں پہ میں ڈونڈ رہی تھی کس چیز کے ساتھ نکال لوں چار کلو دلاتے سی بڑی یوکھی کٹی پہنے بھی چھو تو یہ تھا ہمارا کھانا جو کہ بڑا ہی مزہ آیا سب نے بڑا انجوئے کیا یہاں پہ صاحب جی اپنی جو ہے وہ پلیٹ ریڈی کر رہے تھے اور اس ساری جو اس کی ریسپی نا اس کھانے کی وہ والا میں اس ویلوگ سے پہلے اپلوڈ کر چکی ہوں تو آپ وہ والا دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے اور بس پھر کھانے کی ٹیبل پہ ان کا کوئی مزاق چل رہا تھا کہ وسیم کا بٹن ہی تھا بند ہو رہا اوپر ٹروزر کا انہوں نے ماشیلہ اتنا کھالیا اوپر سے سیون اپ بھی پی رہے تھے تو بچے تنگ کر رہے تھے پھر ان کو چھیڑ رہے تھے تو یہ دیکھیں جی کھانے کے بعد ساری فیملی نیم لے کے جو تھا ٹائڈی اپ کیا پھر لائٹیں شائٹیں بند کی اور چلے گئے اوپر سونے کے لیے کیونکہ صبح منڈے ہے اور بلہ کے کمرے میں سے کچھ آوازیں آ رہی تھی تو یہ دیکھیں یہ گوسا ہوا تھا وہاں پہ کوئی اپنی تخریب کاری کرنے تو اس کو میں کہہ رہی تھی کہ کپڑے چینج کرو کپڑے آپ کے نکال کے رکھے ہوئے نائٹ سوٹ پہنو تو میں ابھی آتی ہوں میں مانو کو چیک کر کے آؤں تو مانو کے کمرے کا جا کے میں دروازہ تھوڑا سا کھولا تو وہ ریڈنگ کر رہی تھی تو میں نے اس کو تنگ نہیں کیا میں نے رام سے دروازہ بند کر کے واپس عبداللہ کے کمرے میں آئی کیونکہ جب بچے ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو میں ان کو تنگ نہیں کرتی ریڈنگ جو ہے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے تو ریڈنگ ان کو کرنے دیا کریں تو بس یہ اپنی کوئی سائنس یہاں پہ لڑا رہا تھا تو میں اس کو یہی بار بار کہہ رہی تھی صبح منڈے ہے مجھے بہت مشکل ہوتی ہے منڈے والے دن یہ اگر رات کو لیٹ سوئے نا تو یہ پھر صبح جلدی اٹھتے نہیں ہیں تو کبھی کبھی لیٹ بھی ہو جاتے ہیں تو بس پھر میں نے اس کو کہا پردے ہٹا کے کہ دیکھو باہر کتنا دیر ہے بس کرو تو پھر میں اس کو یہ کہہ کہ تو میں چلی گئی کہ آپ کپڑے چینج کرو تو میں آتی ہوں تھوڑی دیر کے باہر تو آپ دیکھیں جب میں تھوڑی دیر کے باہر آئی ہوں تو کیا ہو رہا تھا یہ دیکھیں وہ لیٹ گیا وہ تھا نائٹ بھی نہیں بند کی ہوئی تھی اٹھو اٹھو سوکس بھی نہیں دہا رہی ہوں چلو 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 عبداللہ برش کر رہا تھا تو میں اپنا چارجر نیچے بھول گئی ہوئی تھی تو پھر میں چارجر لینے آئی تو دیکھیں رات کو بھی جو ہے نا کام ختم نہیں ہوتے ہمارے تو اب میں اوپر جا کے دیکھتی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے نکل آیا ہے اللہ ہے تو میں ٹوائلٹ سے دیکھیں کیا کر رہے ہیں دیکھ لو ذرا رضائی کی تو ضرورت نہیں ہے پھر اس کے ساتھ کی طرح کم فی لگ رہے ہیں نا اب یہ بھی سر پر پیار لو چولو عبداللہ لہافی گوٹ نائٹ چولو میرا مٹھا لیم پوہ نے ٹھیک ہے یہ دیکھیں عبداللہ کا لیم کتنا نائس ہے یہ والا کہ کلر چینج ہوتا ہے اس دعا سے یہ میری فرینڈ ہے انڈیا سے امر جی تھے کور یہ مجھے انہوں نے بھیجا تھا سکوٹ لینڈ سے تو یہ ہمارے ابداللہ کے کمرے میں ہے اوکے بٹے اللہ حافظ سو گئے